اسلام علیکم خواتین و حضرات ابھی ہم نے پروین شاکر کی ایک غزل یہاں اپلوڈ کی تھی جسے آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اور کمنٹ سیکشن میں ہمارے دوستوں نے کہا کہ ہم پروین شاکر کا کچھ اور کلام بھی اپلوڈ کریں تو اسی سلسلے میں آج ہم ایک اور غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کافی مشہور غزل ہے آپ نے کئی مرضبہ سنی ہوگی اس کا پہلا شعر ہے کچھ تو ہوا بھی سر تھی کچھ تھا تیرا خیال بھی دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے ایک لفظ ہے ملال ملال کا مطلب ہوتا ہے دکھ پریشانی رنج غم اسی کیفیت کا کوئی اور مطلب بھی آپ کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ خوش نہ ہونا پہلے شعر میں انہوں نے جو کہا ہے کچھ تو ہوا بھی سر تھی کچھ تھا تیرا خیال بھی ہوا سر دھونے کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کی بات تھی غم کا موسم تدبیل ہو گیا تھا کوئی خوشی ملی تھی یا اگر آپ ان معنوں میں دیکھ لیں تو ویسے بھی جب بہت ساری گرمی کے بعد کبھی ٹھڑی ہوا چلتی ہے تو آدمی کا دل بہت خوش ہوتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو ہمیشہ تبدیلی چاہیے ہوتی ہے دوسرے مصرے میں ہے کہ دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی اب دل کو خوشی کس بات سے تھی دل کو خوشی اس بات سے تھی کہ ہوا سر تھی موسم اچھا تھا خوبصورت موسم تھا انگریزی میں کہہ لی یہ تو رومانٹک موسم تھا لیکن اگلے جو مصرے کا جو اگلا حصہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی دل کو وہ ملال اس لیے ہوتا رہا کہ تیرا خیال تھا تیرا خیال یہ تھا کہ محبوب کا خیال تھا اور چاہتے یہ تھے شائرہ بتاتی یہ ہیں جس کسی کی بھی کیفیت کی انہوں نے یہاں ترجمانی کی ہے کہ جب موسم بہت اچھا ہوتا ہے بہت رومانٹک ہوتا ہے تو کسی چاہنے والے کا یا کسی ایسے کا جسے ہم چاہتے ہیں اس کا خیال آ جاتا ہے تو دل کو اس بات کی تو خوشی ہوتی ہے کہ موسم بہت اچھا ہے لیکن ساتھی ساتھ یہ رنج اور غم بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ بھی ساتھ ہوتا تو یہ موسم اور بھی خوبصورت ہو سکتا تھا تو دونوں کیفیات ہیں اس کے اندر ایک کیفیت تو یہ ہے کہ ماحول ہے سب کچھ ویسا موجود ہے جیسا کسی محبوب کی موجودگی میں ہونا چاہیے لیکن اگر محبوب بھی موجود ہوتا تو شاید یہ خوشی دوچند ہو سکتی تھی دوگنی ہو سکتی تھی دوسرا شیر ہے بات وہ آدھی رات کی رات وہ پورے چاند کی چاند بھی اینچیت کا اس پہ تیرا جمال بھی بات وہ آدھی رات کی سے مطلب محبت کا اظہار کسی طرف سے ہوا اور اقرار کسی طرف سے ہوا تو یہ اشارہ اسی کی طرف ہے اور پھر یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ چاند کی رات تھی اور چاند بھی ایسا جو چودویں کا چاند تھا یعنی پورے آسمان پر چاند تھا چاندنی رات میں انسان ویسے بھی بہت خوش ہوتا ہے چاندنی رات میں انسان کو بہت ہی اچھے اچھے خیالات آتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے لیے تو چاندنی رات ایک طرح سے سمجھ دیجئے کہ بہت ہی خوشی کے لمحات کا موقع ہوتا ہے اور چاند بھی فرماتی ہیں کہ کون سا این چیت کا چاند یعنی وہ چاند جبکہ آسمان پر کوئی بادل کا ٹکڑا نہ ہو اور اس کی چاندنی خوب اچھی طرح چمک رہی ہے اور اس پہ تیرا جمال بھی یعنی ایک تو محبت کا اظہار جس رات میں کیا گیا وہ پورے چاند کی رات تھی اور چاند بھی ایسا کہ جبکہ اس کے اور زمین کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی یعنی چاندنی خوب کھلی ہوئی تھی پھیلی ہوئی تھی اور اس پر طرح یہ تھا کہ محبوب جو تھا وہ بھی بہت حسین تھا یعنی اب شائرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس رات کو یاد کرتے ہوئے اپنے محبوب کے حسن کا ذکر کریں یا اپنے محبوب کی یا چاند کی خوبصورتی کا ذکر کریں مطلب یہ ہے کہ چاندنی ہر طرف کھلی ہوئی تھی چٹکی ہوئی تھی اور اس چاندنی رات میں بات ہوئی تھی وہ آدھی رات کی بات وہ آدھی رات کی یعنی اقرار محبت ہوا تھا اور چاند بھی ایسا تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا محبوب زیادہ خوبصورت ہے یا چاند زیادہ خوبصورت ہے تو یہ خوشگوار لمحوں کو یاد کرتے ہوئے ایک شیر انہوں نے کہا اگلا شیر ہے سب سے نظر بچا کہ وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال کی ظاہر ہے کہ پوری غزل ایک خاص رومانٹک موڈ میں کہہ لیے انگریزی میں تو کہی گئی ہے یعنی اس میں پوری کی پوری نظم کو آپ عشق اور محبت کے اوپر منتبج کر سکتے ہیں اسی رحاظ سے ساری نظم کہی گئی ہے اور اس میں ایک عام انسانی نفسیات کا تھوڑا سا پہلو ہمیں دکھائی دیتا ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ جب آپ کسی کو چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک طرح کا چور سا ہوتا ہے کہ میں اسے دیکھوں تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے دیکھ لے تو کہتے ہیں کہ چونکہ میری طرف سے بھی اس کا محبت تھی دلچسپی کا اظہار تھا لیکن ہم کہہ نہیں پائے تو ہمارا جو محبوب تھا وہ سب کی نظریں بچا کے ہمیں ایسی پیار بھری نظروں سے دیکھتا تھا تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے وقت تھم گیا ہو گردش کہتے ہیں گھومنے کو ماہ اور سال مہینہ اور سال تو ان کا مطلب یہ ہے کہ جب محبوب ہمیں نظریں بچا کے دیکھتا تھا تو ہماری ایسی کیفیت ہوتی تھی جیسے دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہا یا آپ اس کا مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ساری دنیا جیسے ٹھہر جاتی تھی رک جاتی تھی جیسے کہ یہ سال گزرتے ہیں مہینے گزرتے ہیں ان کی گردش ہوتی ہے تو یہ بھی رک جاتی ہے مطلب یہ کہ ایک ایسا عجیب و غریب عالم تاری ہو جاتا تھا جب وہ مجھے نظریں بچا کے دیکھا کرتے تھے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ساری کائنات تھم گئی ہو اور اس میں صرف میں اور وہ موجود ہیں حالانکہ وہ ایک بلکل ایک لمحاتی بات ہوتی تھی ایک لمحے کے لیے وہ مجھے نظریں بچا کے سب سے دیکھتے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے گردش ماہ و سال رک گئی ہے اس کو لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ جب کسی نے مجھے ایسے دیکھا کہ میرے دل کی دھڑکنیں تھم گئیں تو اس سے بھی مراد تقریبا یہی ہوتی ہے تو نفسیاتی بات یہ ہے کہنے کی کوشش ان کی ہے کہ جب کبھی محبوب آپ کو ایسے دیکھے کہ کوئی اور تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو چاہتا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی چاہتا ہے کہ کسی اور کے علم میں یہ بات نہ آئے تو جب وہ آپ کو ان نظروں سے دیکھتا ہے کہ جن کے نظر شوق بھی ہوتا ہے خوف بھی ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کائنات نے گردش کرنا چھوڑ دی ہے اور یہ جو چاند سورج ستا رہے ہیں یہ اپنی اپنی جگہ سب منجمد ہو گئے ہیں اگرا شیر ہے دل تو چمک سکے گا کیا پھر بھی تراش کے دیکھ لیں شیشہ گران شہر کے ہاتھ کا یہ کمال بھی یہ شیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیم سیاسی ہے دل تراشنے کا مطلب یہ ہے ویسے تو تراش کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹنا اور کاٹ کے اپنی مرضی کو بنا لینا اپنی مرضی کا بنا لینا ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے اور شیشہ گر کہتے ہیں وہ لوگ جو شیشہ کا کام کرتے ہیں جن کا یہ پیشہ ہوتا ہے ان کو شیشہ گر کہا جاتا ہے اب اس شیر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے دل کو لوگ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہاں آپ مراد دل سے دل ہی نہ لیجئے آپ مراد یہ لیجئے کہ کسی انسان کو کچھ لوگ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو فرماتی وہ یہ ہیں کہ ہمارا دل جو ہے اس کو یعنی ہماری پوری جو شخصیت ہے اس کو تبدیل کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں اور کون لوگ شیشہ گران یعنی شیشے والے اب چونکہ انہوں نے یہ تراش کی بات کی ہے اور اگلے مصرے میں شیشے کی بات کی ہے تو اس سے تاثر یہی اُبھرتا ہے کہ ان کے دل کو کوئی نئی صورت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ شیر کچھ ایسی کیفیت میں لگتا ہے کہا ہوا لگتا ہے کہ جب آپ کو بہت زیادہ کوئی نصیت پسیت کرے سمجھانے کی کوشش کرے اور اپنے خیال کے مطابق آپ کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرے تو فرماتی یہ ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں اگر ان کے ہاتھ میں یہ کمال ہے کہ وہ ہمیں ٹھیک کر سکتے ہیں تو چلیے ان کو کوشش کر لینے دیجئے ان کے اگر ہاتھ میں یہ کسب ہے یہ کمال ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن ہمارا دل جو ہے وہ کیا چمک سکے گا مطلب یہ ان کا کہ ہماری ذات اب کیا تبدیل ہو سکتی ہے لیکن اگر کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں تو چلیے ان کو کوشش کرنے دیجئے شیر ہے اس کو نہ پاسکے تھے جب دل کا عجیب حال تھا اب جو پلٹ کے دیکھئے بات تھی کچھ محال بھی شیر بہت خوبصورت ہے اس میں ایک ماضی کو یاد بھی کیا گیا ہے اور ایک طرح سے محرومی کا گلا بھی ہے اور محرومی کا اعتراف بھی ہے اب اس میں جو کہا گیا ہے اس تو اس کا مطلب محبوب کے بارے ہی میں بات ہو رہی ہے اگر آپ اس کو ان معنوں میں لیتے ہیں تو محبوب کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کو نہیں پاسکے لیکن کہتے ہیں کہ ایسا تھا کہ ہم ایک ایسی جگہ کوشش کرتے رہے محال کا مطلب ہوتا ہے مشکل تو کہتی ہیں کہ ہم ایک ایسی جگہ پر کوشش کرتے رہے اس کو پانی کی تو اب جب ماضی کو یاد کرتے ہیں تب ہم اجازے بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ یہ کام تھا ہی مشکل یہ کام کبھی ہو نہیں سکتا تھا تو اس وقت تو ہمارے دل کی بہت بری حالت تھی لیکن جب اب جب کے وقت گزر گیا ہے ماہ و سال کی بہت ساری دھول چیزوں پر پڑ گئی ہے تو اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات تھی محال یہ ضرور ہے کہ جب وہ نہ ملا تو ہمارے دل کا عجیب حال ہوا امایوسی ہوئی پریشانی ہوئی دنیا بری لگنے لگی کچھ بھی جیسا کہ محبوب کو کوئی نہ پاسکے تو اس کا حال ہوتا ہے تو کہنے لگے کہ وہ حال تو ہمارا ضرور ہوا لیکن اب ہم حقیقت پسند ہو گئے ہیں اب جو ہم ماضی میں پرٹ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات محال تھی یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا اس لیے جب ہم نے اپنے دل کا یہ عجیب سا حال کیا تو ہم نے کچھ ٹھیک نہیں کیا کیونکہ ایک کام جو ناممکنات میں سے ہو اس کو ممکن کرنے کی کوشش کرنا پاگلپن کے سوا اور کچھ بھی نہیں شیر دیکھئے میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی اب اس شیر میں تھوڑی سی آپ کو مایوسی کی کیفیت دکھائی دیتی ہے یعنی محبوب کو پانے کی تمنا بھی ہے آرزو بھی ہے ایک شخص سے مراد محبوب بھی ہے یہاں پر تو اس کے لیے بہت مانگا بہت اس کے لیے دعائیں کی سارا کچھ کی جو کہ مایوسی ہو گئی تو مایوس ہو کے اپنے ہاتھ گرا دی ہے اور ایسے گرائے کہ سوال کرنے کی بھی اب حمت باقی نہیں رہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کے وقت آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ اٹھا کر آپ مانگتے ہیں اور جس سے مانگتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ خدا کی ذاتی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس قدر مایوسی اس کے بعد کہ پھر ہم نے دعا مانگنے ہی چھوڑ دی یعنی ہاتھ سے ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی کا مطلب یہ ہے سوال بھول جانے کا مطلب یہ ہے یہاں پر ہے کہ دعا کرنا ہی چھوڑ دی تو کہتے ہیں کہ ہماری تو ایک ہی طرف تھی ہم تو ایک ہی شخص ہو چاہتے تھے کہ وہ ہمیں مل جائے جب وہ ہمیں نہیں ملا یہ دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر ہم نے بھی دعائیں مانگنا چھوڑ ہی دی شیر دیکھئے اس کی سخن ترازیاں میرے لیے بھی ڈھال تھیں اس کی ہسی میں چھپ گیا اپنے غموں کا حال بھی اب اس میں سخن ترازیاں یعنی بات چیت کرنے کا طریقہ یا انداز گفتو کا ڈھانگ کچھ بھی کہہ لیے ڈھال کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز کہ جب آپ پہ کوئی وار کرے تو آپ اس کو آگے کر کے اس وار کو ناکام بنا دیں اس وار کو روک دیں تو یہاں پر محبوب کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کے بات چیت کرنے کا انداز اس کی گفتو ایسی تھی کہ میرے جو اتنے بھی غم اور پریشانیوں اور دکھ ہوتے تھے وہ سب لے جاتے تھا اور اس کی جو ہسی تھی اس میں میرا جو سارا غم تھا اس کا جتنا بھی حال تھا وہ سب چھپ گیا تھا اب یہاں بھی ماضی کو یاد کرنے کی بات ہے پوری غزلی دراصل ایک طرح سے ماضی کے پسونذر میں ہی کہی گئی ہے یعنی شائرہ نے ماضی کو یاد کرتے ہوئے ساری باتیں کی تو فرماتی یہ ہے کہ جب میں اس کی گفتو اس کے ساتھ ہوتی تھی باتجیت اس کے ساتھ ہوتی تھی اور وہ ہستا تھا تو میں اپنے سارے غموں کا حال جو تھا اس کو اس میں چھپا لیا کرتی تھی وہ خود چھپ جاتا تھا لیکن شاید اب ایسا نہیں ہے کیونکہ اس میں تھی انہوں نے استعمال کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ماضی کا قصہ تھا کہ جب محبوب آتا تھا وہ بات کرتا تھا ہستا تھا ہساتا تھا اور اس کی ہسی جو ہوتی تھی اس کے اندر میں اپنا غم چھپا لیا کرتی تھی مطلب یہ کہ اس کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو جائے کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے سارے دکھ اور سارے غم بھلا چکی ہوں گاہ قریب شاہ رگ گاہ بید وہم و خواب اس کی رفاقتوں میں رات ہجر بھی وسال بھی گاہ کا مطلب ہوتا ہے کبھی شاہ رگ کا مطلب ہوتا ہے وہ بڑی رگ جس کے لئے کہتے ہیں کہ وہ کر جائے تو انسان مر جاتا ہے اور پھر گاہ استعمال ہوا ہے بید کا مطلب ہوتا ہے دور وہم و خواب ایسی چیزیں وہم کا ویسے تو علیدہ سے مطلب بھی ہے کہ کچھ انسان کو ہو کہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے اور خواب خواب کی تو کوئی خاص حقیقت نہیں ہوتی ایک بات جو حقیقت سے بہت دور ہوتی ہے رفاقت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ہونا رفاقتوں یعنی اس کے ساتھ کئی مرتبہ ہونا ہجر جدائی ہوتی ہے وسال ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی قریب رہنے سے جب وہ ہمارے قریب تھا اتنا قریب تھا جیسے شارک کے قریب ہوتا ہے اور کبھی وہ ہم سے اتنا دور چلا جاتا تھا جیسے وہ تھا ہی نہیں جیسے ہم نے اسے خواب میں دیکھا تھا جیسے وہ کوئی وہم تھا اور ایسا ہمیں لگتا تھا کہ ہم اس کی رفاقت میں ہیں تو رات ہمیں ایسا بھی لگتا تھا کہ رات اس کی ہجر میں بھی کٹ رہی ہے اور اس کے وسال میں بھی کٹ رہی ہے تو یہاں بھی کہنے کا یہی مقصد ہے کہ محبوب کو سوچتے رہے تو کبھی سوچنے پہ ایسا لگا کہ وہ ہم سے بہت قریب ہے کبھی ایسا لگا کہ نہیں یہ ہمارا وہم ہے یہ ہمارا خواب ہے لیکن اس کی رفاقت بہرحال رہی سوچ کے درمیان بھی اس کی رفاقت رہی ہم اس سے بہت ہی قریب رہے اس کے ہی بازوں میں اور اس کو ہی سوچتے رہے جسم کی خواہشوں پہ تھے روح کے اور جالبی پینا تو بہت ہی زیادہ اس کا جو مصرہ ہے بہت صاف ہے کہ اس کے ہی بازوں میں اور اس کو ہی سوچتے رہے لیکن یہ حقیقتا نہیں ہے کہ جب آپ اس کے بازوں میں ہیں اور اسی کو سوچ رہے ہیں یعنی کسی کے بازوں میں ہونے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ بہت ہی زیادہ قربت ہے جسم ملے ہوئے لیکن ساتھ میں ایک احتیاط کا پہلو بھی ہے یعنی جب محبوب سے اتنی ملاقات ہو گئی کہ محبوب نے باؤں میں بھر لیا بازوں میں بھر لیا اس سے زیادہ نزدیکی اور کیا ہو سکتی کہ آپ کسی کو اپنی جسم کے ساتھ لپٹا لیں اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا آتا ہے جسم کی خواہش کا آتا ہے وہ ہمیں بہت زیادہ کھول کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں آپ سب سمجھتے ہیں لیکن اس کے اوپر کیا چیز تھی اس کے اوپر روح تھی روح پاکیزہ ہوتی ہے روح کا جسم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے روح اور جسم دونوں بہت علید علیتے چیز ہیں جسم کی خواہش ہوتی ہے دوسرے جسم سے ملنے کی روح کے ساتھ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا تو روح کے جو اور جال تھے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے بازوں میں آنے کے باوجود بھی ہم اس کو صرف سوچتے رہے یعنی سوچنے کی حد تک رکھا جسم کی خواہشیں تھیں لیکن اس کے اوپر ہم نے روح کے جال کو رکھا مطلب ہے ایک فاصلہ اس کے باوجود بھی رکھا کہ محبوب کے بازوں میں موجود تھے لیکن جسم کی خواہشیں بھی تھیں لیکن جسم کے خواہشوں کو روح کے اوپر روح کو جسم کے خواہشوں کے اوپر ہم نے جال کی طرح پھیلا کے رکھا اور جسم کی خواہشیں پوری نہیں کی تو یہ سچی محبت کی ایک مثال ہے آخری شعر ہے شام کی نا سمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتہ شام کی نا سمجھ ہوا کا مطلب یہ ہے کہ ہوا جب چلتی ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے اب پوچھ رہی ہے ایک پتہ یعنی وہ کسی کا پتہ پوچھ رہی ہے تو موجہ ہوا کوہ یار کچھ تو میرا خیال بھی تو فرماتی یہ ہے کہ جو ہوا ہمارے محبوب کی گلی سے ہو کر آئی ہے وہ ہمارا خیال کریں وہ کیوں ادھر ادھر بھٹکتی پھر رہی ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے آئیے اور اس کو کس کے پاس جانا چاہیے تو یہ اس کی نا سمجھی ہے کہ وہ ادھر ادھر بھٹکنی کی بجائے ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے کیونکہ وہ ہمارے محبوب کی گلی میں سے ہو کر آئی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کہاں جانا ہے کس کے پاس جانا ہے تو یعنی رومانی انداز سے اگر آپ دیکھیں کہی ہوئی غزل بہت اچھی غزل ہے پروین شاکر کی تو امید ہے کہ آپ کو یہ تھوڑا بہت جو ہم نے اس کا مطلب کرنے کی کوشش کی ہے وہ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہوگا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا تو کسی اور شاعر کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ